بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیلی نیوز میں ہوں تیبا ستار شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز ادھاکاری کے شہنشاہ دلپ کمار 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئے وہ کافی عرصے سے علیر تھے تین روز قبل سانس کی تکلیف کے باعث ممبئی کے ہسپتال داخل کر آیا گیا صبح ساڑھے سات بجے خالق حقیقی سے جاملے ممبئی کے قدیمی قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سکرد خاک کر دیا گیا موسیقی ساہی جسپات کا خطاپ مانے والے دلپ کمار نے کئی دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا بھارت کے سب سے بڑے ایوارڈ دادا ساگیب پھال کے سینبازہ کیا 1998 میں پاکستان آمد پر نشانے پاکستان دیا گیا مشہور فلموں میں مغلے آزم، آن، دیو داس، شکتی، مشل، انداز، کرانتی، رام اور شام شامل ہیں بچہ وہاں پیدا ہوا، محلہ خدا دادی بھارتا پھرتا تھا گلیوں میں کہیں گیا بمبئی وہاں سکونت اختیار کی لیکن جب بھی وقت ملا تو میں سوچتا تھا اور میری یاد بھی نقشے بھی تکیجئے یوسف خان المعروف دلپ کمار پشاور کے محلہ خدا داد میں پیدا ہوئے راج کپور ان کے پڑوسی تھے خیبر پختون خواہ حکومت نے دلپ کمار کے گھر کو قومی ورثہ قرار دے کر اجائب گھر میں تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں کرنے والے امران کے عزیز و اخارب کہ ان کی اندر ایک اس قدر شجاعت والا ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے اس اونچی منظر پر امران صاحب ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے شامل حال دلپ کمار امران خان کے فین ہیں کرکٹ کریئر اور فلاحی کاموں کے معترف رہے شاکت خانم ہسپتال کی تعمیر کے لیے فانڈنگ میں حصہ لیا اپنے انٹرویو میں امران خان کے کاموں کا سکر کرتے اور کامیابیوں کی دعا کرتے تھے سردر اور وزیراعظم سمیس سیاسی قیادت کا دلپ کمار کے انتقال پر اظہار افسوس مرہوم بہتری ندکار اور آجز انسان تھے سردر عارف الوی کا ٹویٹ شاکت خانم ہسپتال کے لیے ان کی خدمات پراموش نہیں کی جا سکتی وزیراعظم امران خان شہداد شریف اور گورنر پنجاب نے ٹویٹر پر شہنشاہ جذبات کی تصاویر شیئر کی ایک احد تمام گوا بلاور بھٹو شیف رشید اور وزیراعظم پنجاب کا بھی اظہار افسوس کرونا سے بہتر انداز میں نمٹنے والے ملکوں کی فہلس چاری ایکانومسٹ کی ریپورٹ میں پاکستان کا تیسرا نمبر وزیراعظم امران خان کی کورونا سے نمٹنے کی معصر حکمت عملی پر ان سی او سی احساس ٹیم اور سٹیٹ بینک کو مبارک پاک کہتے ہیں کورونا جیسی عالمی وبا سنمٹنے کے لیے معصر حکمت عملی کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے ملک بھر میں کورونا کے وار تیز ہونے لگے مصبت کیسز کی شرعہ ایک بار پھر تین فیصد سے تجاوز کر گئی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار پانسو ستر نئے کیسز ریپورٹ سترہ افراد جان کی بازی ہار گئے نسی او سی کی عوام سے کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کی اپیل اسلام آباب میں کورونا کے سیز میں اضافہ ویکسینیشن کا عمل مزید تیز دفاتیر میں بھی کیمپس قائم کرنے کا فیصلہ لاہور میں ویکسین سائنو فارم کی دوسری ڈوز لگنا شروع ویکسینیشن سینٹرز میں عبام کا رش محکمہ سہت پنجاب کے مطابق برنے ملک جانے کے خواہش مند اور بیمار افراد کو فائزر اور موڈرڈا داکسین لگے گی کراچی بورڈ سدھر نہ سکا آج بھی سائنس گروپ کا دوسرا پرچہ آؤٹ ریاضی کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے تیس منٹ پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا متعدد امتحانی سینٹرز میں کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی امتحان شروع نہ ہو سکا انتظام یا خاموش تمہا شائی عاصف علی زرداری کی اسلام آباد احتساب عدالت میں پیشی حاضری سے استثناء کی دنخواست جمع کرا دی عاصف زرداری کو ناساس طبیعت کے باعث ویل شیئر کی مدد سے گاڑی میں بٹھا کر زرداری ہاؤس اسلام آباد پکچایا گیا ایک اور فوجی جوان دھرتی ماں پر قربان پاک فوج کے سپاہی نیر عباس پنو آکر کے مقام پر شہر پسند اناثر کی فائنگ سے شہید چنیوٹ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپورت خاک کارگل میں بھارتی فوج کو دھول چٹانے والے حوالدار لالک جان نشان حیدر کا آج بائیسوان یوم شہادت قوم کا خراج حقیقت آئی ایس پی آر کے مطابق لالک جان نے اپنی زندگی مادر وطن کے دفاع پر قربان کی لالک جان نے ساتھ جولائی انیس سو نینانوے کو کارگل میں جانے شہادت نوش کیا ملتان میں قتل کے موزم کو گرفتار کروانے کے شبے میں ایک شخص کے گلے میں زنجیر ڈال کر تشدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل موزم بابر عرف مردی قتل کے اعزام میں ایک سال قبل گرفتار ہوا اور دو ماہ قبل زمانت پر رہا ہوا بابر نے مقبری کرنے پر نوجوان پر ساتھیوں کی مدد سے قلے میں زنجیر ڈال کر کتے کی طرح بھوکنے پر مجبور کیا اور مارا پیٹا پاک پتن میں زہریلا کھانا کھانے سے دو کم سندہن بھائی جان بہت متاثرہ خاندان نے پراتھوں کا ناشتہ کیا جس کے بعد پانچ افراد کی حالت غیر ہو گئی فاری طور پر ہسپتار منتقل کیا گیا جہاں نو سالہ عیشہ اور آٹھ سالہ بلال تم توڑ گئے فیملی کے مزید تین افراد ہسپتار میں زیرے علاج ملک بھر میں سورج سوانیزے پر پنچاب سندھ اور ملوچستان کے پیشتر علاقوں میں گرمی کا راج سبی میں درجہ حرارت سنتالیس کو چھو سکتا ہے کے پی کے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پارش کا امکان محکمہ موسمیات کی گیرہ پیارہ جولائی سے ملک بھر میں تفانی پارشوں کی پیش گئی منزاب اور سندھ کے بیشتر شہروں میں لوٹ شیڈنگ کا جن بے خابوں کراچی لاہور اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے کی طویل لوٹ شیڈنگ شہری گرمی سے بیحال گوادر پنچپور اور کیج میں بھی کئی گھنٹوں سے بشلی معطل متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے شدید ٹرپنگ اور بشلی کی طویل بندش سے نظام سندگی شدید متاثر موسیقی ملک بھر میں مویشی منڈیاں سچ گئی داخلی راستوں پر خریداروں کو ماسک کی مفت فراخوی جانور پر کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے سپری کا استعمال ہر منڈی میں محکمائل سہت کا میکل کیمپ اور ایمبلنس موجود ہوگی مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت کرتی چاری کپوڑا کے علاقے ہندوڑا میں نام نہات سرچ آپریشن کی آڑ میں دو کشمیری نوجوان شہید کشمیریوں کی پڑی تعداد سرپوں پر نکل آئی علاقے میں ایٹرنیٹ اور موبائل سرویس مواقع پینٹراغون کی رات کے اندھیرے میں افغانستان سے نکلنے کی خبروں کی تردید ترجمان پینٹراغون کہتے ہیں بگرام ایر بیس چھوڑنے سے پہلے افغانستان کی عالی قیادت کو بتایا گیا تھا ہوای اردہ چھوڑنے کا فیصلہ جلبازی میں نہیں کیا جان قربی نے کہا افغانستان سے نفدے فیصد امریکین پرچیوں کا انخلاہ مکمل ہو چکا ہے موسیقی 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 موسیقی